ہائے ویلکم ٹو پیل پی ایڈوائزری سویسز مائنم ہے زانیل ورمہ اور آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں ایم جی روڈ پر جہاں پر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں پری رینٹڈ پروپرٹی میں بینک کا آپشن موسیقی جنگی رہا ہم نمیشن موسیقی 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 ایک ایسی انویسمنٹ ہے جس میں سب سے زیادہ ROI آپ کی جنریٹ ہوتی ہے اور کمرشل میں بھی جب ہم انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پری رینٹیڈ انویسمنٹ سب سے زیادہ پریفرڈ انویسمنٹ آپشن مانا جاتا ہے اور رینٹیڈ پروپرٹیز کے اندر بھی پری رینٹیڈ بینک سب سے سیف اور سب سے اچھا پریمیم آپشن مانا جاتا ہے تو آج وہی آپشن میں آپ کو دکھانے آیا ہوں ایم جی روڈ پر اور ایم جی روڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو گرگاؤں کی سب سے پرانی لوکیشنز میں سے ایک ہے اور آج کی ڈیٹ میں ایسی لوکیشن ہے جہاں پر آپ کی میٹرو کنیک ڈیوٹی بہت ہی شاندار ہے ایم جی روڈ میٹرو سٹیشن بلکل ساتھ میں لگتا ہے اور ساتھ ہی آپ کا سکندر پور میٹرو سٹیشن بھی لگتا ہے تو جو اس کے بیچ کا پہچ ہے وہاں پر آپ کو ساتھ سے آٹھ مول ملتے ہیں جہاں پر آپ کی ڈیلین سے یار سے لے کر لوگ آتے ہیں شاپنگ کے لیے تو شاپنگ روڈ سے بھی اس لوکیشن کو جانا جاتا ہے تو اسی لوکیشن پر جی ایم ڈی کی ایک بیڈنگ ہے جی ایم ڈی ریجن سکوئر جو کی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل میرے پیچھے ہے اس بیڈنگ میں ہمارے پاس گراؤنگ سو پر ایک بینک آیا ہے اکیس سو سکر فٹ کا ٹوٹل ایریا ہے جس میں آپ کی ساتھ سو اکیس ساتھ سو اکیس سکر فٹ کی تین اونٹس بنتی ہے نئی لیز ہے لیز ریجسٹر ہو چکی ہے فرنیشنگ کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں تو فرنیشنگ کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے اور اگلے دو سے دھائی مہینے کے اندر اس میں بینک آپ کا آپریشنل ہو جائے گا بہت ہی اچھا انویسمنٹ اپورچنیٹی ہے آپ اگر سنگل دکان اس میں خریدنا چاہتے ہو تو ساتھ سو اکیس سکر فٹ کی دکان ہے جو انویسمنٹ آپ کا نکل کے آتا ہے سنگل شاپ کا وہ ساڑھے تین کروڑ کے آس پاس نکل کے آتا ہے اور ایف یو وانٹو گو فور ہول پیچ اس طرح کا اپشن بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ پورے کے پورے تین او دکانے لے سکتے ہیں سو دیٹ کے پورے کا پورا جو ٹیننٹ ہے وہ آپ کے پاس ہی آ جائے تو اس طرح کے اور بھی اپشنز ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ چاہے ایم جی روڑ ہو چاہے گولپ پورس روڑ ہو چاہے سونا روڑ ہو ایکسٹینشن روڑ ہو وہ چاہے آپ کے ریٹیل اپشنز ہو چاہے آفیس پیس کے اپشنز ہو بینک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو آروائی آپ کی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کمپیرر ٹو آدھر ریٹیل برینڈز اور آفیس پیس سے جب ہم کمپیرر کرتے ہیں تو کم ہوتی ہے لیکن سب سے پریمیم انویسمنٹ اپشن مانا جاتا ہے ریل سیٹ کے اندر رینٹڈ کے اندر اور یہی ریزن ہے کہ جیسے ہی کوئی بینک کہیں پہ لیز ہوتا ہے تو ترینٹ وہ پروپرٹی آپ کی سیل آؤٹ ہو جاتی ہے اور مارکٹ میں جو آپ کی آروائی اس میں ملتی ہے بینک میں جو آروائی ملتی ہے وہ آپ کی چار پرسنٹ سے لے کر ساڑھے چار پرسنٹ کے بیچ ویری کرتی ہے اتنی کم آروائی ہونے کے باوجود بھی جو بینکس ہیں پری رینٹڈ بینکس ہیں ہائی ڈیمانڈ میں رہتے ہیں اگر آپ کی ساڑھے پری رینٹڈ بینک تو ہمارے پاس کافی آپشنز ہیں گھڑگاؤں کی ڈیفرینٹ لوکیشنز پر اس کے ساتھ ساتھ دیٹیل کے اندر دوسرے برینڈز بھی ہمارے پاس ہے جس میں کی آپ کا میک ڈی ہو گیا ہلدی رام ہو گیا کروما ہو گیا اس طرح کے برینڈز ہمارے پاس ہے پلی بوئی کیفے ہو گیا وہ بھی ہمارے پاس ہے سیل پر اس کے ساتھ ساتھ ہی ایمین سی کو لیز آؤٹ آفیس بھی ہمارے پاس ہے جس میں کی آپ کو تین سال سے لے کر پانچ سال کا لکن ملتا ہے وہ بہت ہی اچھے انویسمنٹ اوپشنز اویلیبل ہے پری رینٹڈ میں سو ایفیو آر انٹرسٹیڈ جس کال اس آن دا نمبرز ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے